یہ دونوں میاں بیوی ہونے سے پہلے بہن بھائی تھے یہ ہمارا بھائی بہن کا رشتہ تھا السلام علیکم جی امیدینوں کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزمان مریم اکرام جنازین میرے ساتھ اس وقت غلام فرید اور کرن موجود ہیں جو رشتہ میں میاں بیوی ہیں نکاناوہ ان کے پاس پروپرلی موجود ہے مگر ان کے رشتے کو جس طرح سے تلقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی ہونے سے پہلے بہن بھائی تھے اور لوگوں کے سوالات یہ ہیں کہ کیا بہن بھائی کا جو نکاح ہے وہ جائز ہے اور انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور جو معاشرہ ہے ان کے سگے بہن بھائی ان کے ماں باپ جو بھی ہیں ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہے اس رشتے کی بدولت اور سب ان کو چھوڑ چکے ہیں کہ نہیں بھائی تم لوگوں نے غلطی کی ہے اور ہم آپ کو نہیں بلائیں گے اس وقت یہ دونوں اکیلے رہتے ہیں گھر میں اور ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہیں غلام فرید کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مطلب تھوڑا مسئلہ بھی ہے ان کے ساتھ نہ ان کے ہاتھ کام کرتے ہیں نہ ان کی ٹانگیں اور جو کہ کرن ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں اپنے شوہر کا سہارا بنی ہوئی ہے اور کام پہ بھی جاتے ہیں تو یہ ویلچئر پہ بیٹھ کر جاتے ہیں ہم کرن سے اور غلام فرید سے ہی جانتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے اور انہوں نے شادی کیوں کی اگر اتنا پاک ان کا رشتہ تھا تو اس رشتے کو پامال کیوں کی اسلام علیکم جی والیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ٹھیک آچھا غلام فرید میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کتنا عرصہ مطلب آپ لوگ کی شادی ہو گیا چار سال ہو گیا چار سال تو پہلے آپ دونوں کا رشتہ جو تھا وہ بہن بھائی کا تھا جی ہمارا بھائی بہن کا رشتہ تھا مگر کس سنس میں تھا ماں ایک ہے باپ ایک ہے کیا معاملہ ہے کس طرح سے ہے اصل میں آپ کیران کے جو ماما تھی وہ فوت ہوئی تھی ٹھیک ہے جو میری ماما تھی اس کا ڈیووز ہوا تھا میرے ابو نے ڈیووز دی دی تھی ٹھیک ہے تو رشتہ داروں نے میری امی کی شادی ان کے ابو سے کروا دی تھی ٹھیک ہے یہ چار بہن بھائی تھے پہلے سے ہم تین بھائی تھے پہلے میں ہماری امی ہی تھی نا ہم تین بیٹے تھے ان کے ٹھیک ہے ہم علیدہ علیدہ ماں باپ کی اولاد ہیں نہ ایک باپ ہے نہ ایک ماں ہے جی نہ ایک باپ ہے نہ ہی ایک ماں ہے کاری صاحب سے پوچھا ہے وکیلوں سے بات کی ہے اس کے بعد ہم نے یہ شادی کی ہے صحیح تو اس وقت لوگوں نے بہت تنقید کا نشانہ بنایا آپ لوگوں کو جو کمنٹ سیکشن میں بھی بولتے ہیں آپ کی فیملیز آپ لوگوں کو چھوڑ چکی ہیں تو کرن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ شادی کے بعد کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو ابھی سامنا تو بہت مشکل کا کرنا پڑا مجھے کیونکہ میں اکیلی ہوں میں ان کو سنبھالتی ہوں ان کا ساڑا خیال کرتی ہوں بچے بھی ہیں چھوٹی بیٹی ابھی دو ماں کی نہیں ہوئی تو بس کام پہ بھی نہیں یہ جا رہے کیونکہ میں اس کو اٹھا نہیں سکتی میرے بھائی ہیں ادھر میرے والے بھائی سکے بھائی میرے ہیں ادھر کام کرتے ہیں فیکٹی میں وہ تھوڑا بہت ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں باقی میں ان کا ساڑا خیال کرتی ہوں مشکل بہت زیادہ ہے تو ہم بہت پریشانے ہیں والد اور والدہ کہاں ہیں آپ والد میرے گھاؤں ہیں میری ماما فوت ہو چکی ہیں تو ہمارا رشتہ ایسی تھا کہ ہم بھائی بین سمجھتے تھے مطلب کہ میری امی فوت ہو چکی تھی تو ان کی امی سے میرے اببو سے شادی ہو ان کی امی کی ٹھیک ہے تو پھر بھائی بین ہم سمجھتے تھے تو بس یہی مسئلہ تھا لوگوں نے ہمارے اپنوں نئی باتیں شروع کر دی لوگ جی یہ کیا مسئلہ ہے بس یہ مسئلہ یہ تھا کیونکہ میری ڈیووز ہو چکی کہ اسی بات کی وجہ سے کہ یہ بھائی خرچہ دیتے ہیں میں لڑ جھگڑ کر اپنے امی اببو کے پاس آ جاتی تھی میرے سو سرال والدہ ٹھیک نہیں تھے میری بچی کا خرچہ نہیں بڑا کرتے تھے مرجے مار پیٹ لڑائیاں کرتے تھے میں آ جاتی تھی ایک ماں رہتی تھی ادھر تین چار چار ماں پانچ پانچ سال سال ادھر رہ جاتی تھی مہینے تو پھر اس وجہ سے میں نے زید کر لی کہ میں نے نہیں جانا اپنے گھر میں تو میں مجھے اببو فوز کرتے کہ بیٹا تم اپنے گھر جاؤ ٹھیک نہیں ہے میں تمہیں کیسے پالوں گا بیٹی بھی ہے تمہاری دودھ میرے سے نہیں پورا ہوتا میں تو خود غریب ہوں بڑی مشکل سے گھر پورا کر رہا ہوں تو اس وجہ سے مجھے یہ چار پانچ سال پہ دیتے کام پھر نہیں جانے دیتے کہتے تھے لوگ باتیں کرتے آپ نہ جایا کرو بھائی تو ہمارے سب نے باتیں شروع کر دی لو جی تم اتنا خیال کرتے ہو ان کا پیسے کیوں دیتے ہو تم شادی کر لو اگر یہ اتنا ہی خیال کرتے ہو تو مجھے الادہ کہتے تھے ان کو الادہ ہمارے اپنے ہی اور ہمارے شرطہ دار بھی سب ملے بہت دار باتیں شروع کر دی تو اس وجہ سے ہم نے بس اتنا سوچا نہیں تو بس ہم نے جب شادی کا فیصلہ کیا تو اببو کو ہم نے کہا کہ اببو ہم نے ان سے شادی کرنی اور رشتے آنے شروع ہو گئے تو کہا ان سے ہی کرنی اور کسی سے نہیں کرنی تو اس وقت چلے کہ اببو نے ہمیں چھوڑ دیا مطلب بنا اببو نے کہا تمہارے یہ ہی زیدہ ان کے ساتھ کرنے تو ہم نے تمہیں بلانا نہیں ہے کہا تمہارا کر دوں گا اور ہمیں تمہیں بلانا نہیں ہے مرد جی ہو جو مرضی کرو تم اپنی زندگی جی ہو تو اس کے بعد آج تک اببو بھی نہیں بولے بھائی بھی نہیں میرا رشتہ دار کوئی کسی سے میرا رابطہ نہیں ہے بس ان کے سیوا میرا کوئی نہیں ہے آجھے کزنز فیرش کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچپن سے خالہ پپو ہوتایا کہ بچوں کے ساتھ کھیلتے کھوٹتے رہتے ہیں اور بہن بھائیوں کتنا ٹریٹ کرتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد انہی بہن بھائیوں سے مو بولے بہن بھائی جو ہوتے ہیں شادی کر دی جاتی ہے اور بہت سے سٹوریز بھی ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں انڈیا میں ہو پاکستان میں ہو امریکہ میں ہو کہیں بھی ہو تو یہ معاملات پیش آتے ہیں تو یہاں پر بھی کہانی کچھ اسی طرح کی ہے کہ کرن کی جو شادی ہوئی ہے وہ اس بیس پر ہوئی کہ نہ ہی ماں ایک ماں کے دو بچے ہیں نہ ہی ایک باپ کے دو بچے ہیں بلکہ باپ نے شادی جب کی already یہ تین بھائی تھے اور یہ already چار بہن بھائی تھے تو میں ان سے ہی پوچھتی ہوں کہ بہت مشکل ہے survive کرنا کیونکہ ان کی بھی جو طبیعت ہے میزاج ہے وہ بالکل normal نہیں ہے تو کرن نے کس طرح سے survive کیا کرن آپ کو لوگوں نے باتیں نہیں کی کہ کس طرح سنبھالو گی انہیں کس طرح سے survive کرو گی کس طرح سے سارا کچھ care take کرو گی جی مجھے سب نے ہی باتیں کی سب نے مجھے لانتیں بھی دی مجھے بہت برا بھلاوے کا کہ یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو کہ اچھے بھلے سے کرو تم کیسے کرو گی کیلیو تمہاری جان بھی اتنی نہیں ہے کیسے سوالو گی ساری زندگی کیا کرے گا اگر تم کام پر چھوڑ کیا ہوگی سب باتیں کی میں نے سب کا سامنا کیا لیکن میں نے ان کو زبان دی تھی جب سب نے اتنی زید میں چڑھا رکھا تو میں نے ان کو کہا کہ کوئی محل بھلا بھی آجائے نہ تو میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی میں آپ کے ساتھ ہی کروں گی تو آپ کو ساتھ ہی رہوں گی نبار کے دکھاؤں گی کہ میں نے شادی کر لی اب سب کے میں نے مو بند کر دی جہاں پہ کھلے ہوئے تھے تو اس کو ہم لف میریج کہہ سکتے ہیں یا رینج میریج جی دونوں کہہ سکتے ہیں دونوں کہہ سکتے ہیں پیار کا اظہار پہلے کس نے کیا ہم دونوں نے کیا نہیں پھر بھی کوئی ایک نہیں میری بات سنے اصل میں نے پتہ کیا بات ہے کہ جب لوگوں نے ہمارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دی تھی کہ میں آپ کو اچھا لگتا ہوں کہتی ہاں لگتے ہیں تو پھر یہ ہوا کہ ایک دفعہ اس نے مجھے یہ بات کہی کہ میں آپ کے پاس آ جاتی ہوں تو میں آپ کی روٹی پکاؤں گی کپڑے دوں گی بینوں بہنیوں کی طرح ہم رہیں گے ٹھیک ہے تو آپ بھی پریشان ہوتے ہیں میں بھی سسرال سے پریشان تھی تو میں نے کہا اس طرح کیسے دنیا جینے نہیں دے گی دنیا نہیں جینے دے گی ٹھیک تو میں نے اس کو سمجھے کہ پرپوز کر لیا اس نے آگے سے کہا دیا ٹھیک یہاں کر دی تو ہم نے مل کے اس نے اپنے ابو سے بات کی جب ابو سے بات کی تو اس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کہا ہم نکاح کر دیتوں آپ کا تو آج کے بعد تم ہمارے لئے مر گئے ہم تمہارے لئے مر گئے والد صاحب تو وہ آپ کے بھی تھے تو آپ نے نہیں سمجھایا میں نے بھی کافی کوشش کیا سمجھانے کی مگر اب سمجھ جائیں گے کبھی نہ کبھی تو تو کیران کے کوئی ایسے بات بتائیں جس کے ویسے آپ امپریس ہیں یا پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے ان کے ساتھ ہم ان کے ار بات سے امپریس ہیں صحیح تو ابھی مشکلات یہ ہیں کہ فیملی نے ساتھ چھوڑ دیا ہے اور یہ جو بہن بھائی کا ایک مواد اکٹھا کیے ہوئے سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان دونوں کو تو میں ان لوگوں سے یہی کہوں گی کہ کزنز میریج جیسے ہوتی ہیں وہی یہاں پر جو طریقہ ازمایا گیا ہے اور بقائدہ طور پر کاری سے پوچھ کر مفتی سے پوچھ کر بقائدہ طور پر سٹڈی کر کے یہ نکاح کیا گیا ہے اور دوبارہ میں بتا دوں نہ والدین ایک ہیں اور جو خون کا رشتہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے کیونکہ میں خود اس چیز میں کنفیوز تھی کہ یہ جائز ہے یا نہیں جائز اسلامی پوائنٹ اف یو سے تو یہ بالکل جائز ہے کیونکہ وہ پہلے تھی والدہ سے یہ پہلی والدہ سے ہیں جس کے ویسے کوئی ان کا رشتہ بنتا نہیں مو بولے بہن بھائی تھے اور پائنلی ان کی محبت اور محبت کی شادی ہو گئی اور آج کل یہ کریٹیکل سیچوئیشن میں ہے اور فیملی چھوڑ چکی ہے ان کے فیصلے کی وجہ سے کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے اور پھر بھی ایک دوسرے کا ساتھ نبھائی کے چلتے جا رہے ہیں زندگی کو گزار رہے ہیں اور آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ آپ کے جو ہاتھ اور پاؤں میں مسئلہ یہ ہے کیا یہ آپ کی بچپن سے مجھے ٹائی فٹ بہار ہوا تھا اس کی وجہ سے ماما نے مجھے نہلا دیا تھا پانی سے تو اسی وجہ سے بس وہ بہانہ بن گیا تو اس دن سے لے کے آج تک میں چل کے نہیں میں نے دیکھا وہ جیسے بیٹھ بیٹھ کے پھر آپ کو پتہ ہی ہے تو زیادہ کمزوری آنا شروع ہوگی تو شکر اللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنی اچھی بیوی دے دی مجھے تو وہ سنبھال لیتی ہے جی سنبھال لیتی ہے آپ کھانا خود سے کھا سکتے ہیں نہیں وہ سب کچھ یہی کرتی ہیں تو ان سے پہلے کون کرتا تھا ان کے پہلے وہ بس اللہ ہی کرتا تھا مسئلہ بن جاتا تھا کوئی نہ کوئی جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور بنتا ہے صحیح تو آپ کے بھائی کہاں پر ہیں میرے بھائی ادھر ہی ساتھ ہی ہیں بلاتے ہیں ہم بلاتے ہیں اب تھوڑا بہت بلاتے ہیں بس شروع کر دیا بلانا جی انہوں نے شروع کر دیا بلانا آپ کی تینوں بہن بھائی بلاتے ہیں کوئی نہ بلاتا کوئی نہ بلاتا اسی وجہ سے سب نے چھوڑ دیا اچھا آپ کو میں فریکوینٹلی دیکھ رہی ہوں کہ آپ اداس ہیں تکلیف میں ہیں کیا مسئلہ کیا ہے مسئلہ آپ یہی ہے میں یہ چاہتے ہیں میرے بھائی بہن ابو میں مجھے بلائیں میرا رابطہ کریں کیونکہ مجھے بہت یاد آتی ہمی تو میری بچپن میں بہت ہوگی تھی تو ابو نے بھائی نے سب اس نے چھوڑ دیا بس اس کی اسی وجہ سے کہ اس نے کہا کہ ابھی میں کسی اور سے بھی اگر کرتی میری بیٹی کو وہ پہار نہ کرتے میری بیٹی کو رولاتے پھر اچھا تھا پھر میرا گھر اجڑتا پھر مجھے تانے دیتے لو لو جی تمہارا اس کے ساتھ کوئی چکر تھا میری بیٹر ہوگا میری بچی سے بہت پیار کرتے تھے وہ میرا بھی خیال کرتے تھے تو یہ سب کوئی سمجھ نہیں رہا بس کہہ رہے ہیں تم نے غلطی کیے تم نے موزور سے شادی کر لیے سب یہی باتیں کریں بس کوئی میرا درد سمجھتا نہیں ہے یہ بالکل کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جوڑیاں بنائی ہیں اور جہاں پر نکاح لکھا گیا ہے وہی پر ہونا ہے تو شاید یہی وسیلہ تھا کہ ایک جگہ شادی ہونے کے باوجود کیرن کی ڈائی وارس ہوئی ہے ڈائی وارس کے بعد فائنلی وہ واپس آئی یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے جو ہوتا ہے تو اس وقت یہ دونوں ماشاءاللہ خوش ہیں مگر خرچے کی ویسے تھوڑا سا تنگ ہے کیونکہ کام نہیں کر پا رہے ہیں جاں نہیں پا رہے ہیں حالات تھوڑے سے نازک ہوئے ہیں مگر کیرن کی اپیل یہی ہے کہ فائنلی جو ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی بیٹی کتنی خوش ہے اور گھر بھی کرائے کا ہے کرائے کس طرح سے افورڈ کر رہے ہیں شاید اپنوں کا ساتھ ہوگا لوگوں کا ساتھ ہوگا تو شاید یہ لوگ سروائیو کر جائیں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہے سکیں آپ لوگ قیمتی رائے سے آگا کیجئے کامنٹ سیکشن کے اندر